یہی معاملہ پاکستانی میں ہو رہا ہے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ صدا ہے اللہ کی طرف سے اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برطن بیز کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوائی کر جا رہی ہو اور پندرہ پندرہ روپے کا ایک کیپسیول اس میں خریدا ہو لیکن اس کیپسیول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں یہ کام سلطنت خدادات پاکستان میں ہو رہا ہے میں صرف اسے ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے اخلاق کا دیوالہ نکل چکا ہے وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تخصیم ہو چکی دونوں نفاق بتماموں کا مال نظرہ رہے ہیں نفاق باہمی نفاق عملی نفاق اخلاقی اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستاقب رکھئے ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے ہر بوظر کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معاہدہ کرا دے گی تو یہ اس ملک سے غدداری ہو گئی ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت یہ اللہ کا حکم ہے اعدو لہم مستطاعتم منذبات الخیل جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو اور گھوڑے بھی تیار رکھو ترہبون ابحی عدو وکم وعدو واللہ تاکہ تم درا سکو حیوت تاری کر سکو اپنے دشملوں پر بھی اللہ کے دشملوں پر بھی یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستوں سے باردے کیجئے چین کے ساتھ وہ آہدہ سب سے اہم ہے اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر ہے باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں ہم بڑھ رہی ہیں بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا قبول کر لیا ہے جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کورپریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکٹ کھول دی ہے اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی میرے اسلام کو اب تسلہ ماضی سمجھو لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے ہم اس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو تو امریکہ اب ہندوستان سے بھارت سے تو راضی ہے اب تو ایک ہی ہے جو کھتک رہا ہے ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے ایک دست مرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکہ لگ جائے ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے وہ چین ہے یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی اور وہ اسی طرح ہوگی جو انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراں لیکن کشمیر کی یہ حلی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ وہ رائے اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین عمن نہ ہو ان کی ساری دولت ہم چھینس کر لے جائیں روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض ہماری قریب لوگوں کی کمائی اس کا سب سے بڑا لائن شیئر ان سپر پاورز کے بعد جاتا رہا ہے ایک دوسرے کا خوف ایک دوسرے سے خطرہ لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا بات بڑی پتے کی ہے ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلت سے جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی عذریہ یہی ہے امریکہ کی سب سے بڑی سنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی سنعت ہے اور وہ کیا رہا ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے آداد و شمار کے حوالے سے بتایا پورے ہیدرہ بارڈ ڈیویزن جو ہمارا کاؤٹن گروئنگ بڑا ہی اندہ علاقہ ہے وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک ایف سکسٹین جہاز لے کر آ جاتے ہیں اور وہ ایف سکسٹین جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہے وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بلکل بیکار وہ تو بھر جائے گا کہیں گواریوں کے ہاں جا کر بکے گا اس کا کوئی مصرف یہ ہوتا رہا ہے چالیس پرس پیٹالیس پرس اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے بلکہ یہ کہ زائنس لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی چکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی چکڑے کرائیں تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کوئیسٹن کر سکے ہمیں یہ احساس اور شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر معاملہ کریں اس کا حل نکالیں جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو اور خدا کے لئے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دثمت کو پہچھا لو لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لئے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو اور اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ حج میں فرمایا گیا ان اللہ یدافع علی اللذین آمنو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ نَصِيمِ قُلَّ خَوَّانِنْ كَفُورِ اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْلِهِمْ لَقَدِيرُ اللہ مدافعت کرے گا اہلِ ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے خائن پسند نہیں ہے ناشکرے اور کافر پسند نہیں ہے یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا لیکن مسلمان ہوں ثابت کرنے کے ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے اس کی قدرت رکھنے والا ہے جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شاملِ حال نہیں ہوگا اور وہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے اب بند کریں اللہ کے ساتھ مفابت کریں مسالحت کریں صلاح کریں یہ سمجھ نہیں ہے یہ اسلام کے معنی کیا ہے گردن نہادن اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن سپر ڈال دینا اللہ کے ساتھ اگر کوئی جنگ تھی کوئی تسادن تھا ہتھیار پھیک دینا یہی تو اسلام ہے ہمیں چاہیے بحثیت قوم بحثیت ملک ہم اللہ تعالی سے جنگ بند کریں اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھیک دیں اس کی اطاعت قبول کریں تو اللہ ہمارے دفاع کا زامن ہے ان اللہ یدافع للذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان ان کفور